اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو جج ایلیویٹ ہونے ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہیں انہوں نے آنا ہے تو زندگی موت کے فیصلے کرنے ہیں کمنٹ ان پہ ہونے اس کو آپ روک نہیں سکتے میں ملتمیس ہوں جناب چوری محمد احسن بونٹ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں گائیٹ سب پائیں جناب سدر لاہور آئی کور بار اسوسییشن پانکہ رفقہ اے کار کیبنٹ چھوزی شاہ نواز اسماعیل فائز چیرمن پنجاب بار کانسل موزز راکین بار نمائندگان بار کانسل اور میرے پار کے سینئر تمام مقلاب آج کا یہ مشترکہ اجلاس جس کی غرض و غائط محرقین کی درافٹڈ جو قرارداد ہے اس حوالے سے پیش کی جناب مطلق سیکرٹری صاحب نے اس کے بعد ہمارے سینئرز جناب منظور گلانی صاحب اور جناب احسان وائی صاحب نے اس پہ اپنا اظہار خیال کیا اور بار کے جذبات سے اقا کیا خاص طور پہ ہمارے وائز چیرمن پنجاب بار کانسل جو ہمارے سوبے کے ہمارے بقلا کے وزیر اعلی ہیں اور نمائندہ ہیں انہوں نے جس طرح تمام حالات پہ روشنی ڈالی انہوں نے آگاہی دی کہ جو ایونٹ ہوئے جو جس طرح بتریچ یہ ایلیویشن پراسس جب شروع ہوا آل دو جب لاہور ہائی کورٹ بار ہائی کورٹ میں ایلیویشن کا پراسس ہوا تو ہماری قیادت نے اس وقت بھی اپنے تحفظات سے چیف جسٹر صاحب پاکستان کو بھی آگاہ کیا اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں ایلیویشن کے والے سے جس طرح جناب شاہ نواز اسماعیل صاحب نے فرمایا ایک پورا وفد اجلاس کی میٹنگ سے پہلے ملا جس میں تمام وائز چیرمن تمام جو ہائی کورٹ بار کے نمائندگان ہیں جوڈیشل کمیشن کے نمائندگان ہیں اس کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس کو ہیڈ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب متلکہ کورٹ کے جج صاحب اور بار کے دو نمائندگان جو ہیں وہ اس میں پارٹیز پیٹ کرتے ہیں انہوں نے تمام سکروٹنی کے بعد اس سب کمیٹی نے یہ اگری کرتے ہوئے کہ یہ تین جج جو ہیں یہ نالائک ہیں یہ اس قابل نہیں ان کی وجوہات جو بھی ہیں لیکن جیسے شانواز اسماعیل صاحب نے کہا کہ جب جوڈیشل کمیشن میں معاملہ گیا تو وہاں وہ محترم جو تھے جج صاحب چیف صاحب ان کو خوش کرنے کے لیے لیکن ایک خاص بات میں وہاں کی بھی عرض کرنا چاہوں گا یہ معاملہ کیوں ان کے دل کو اتنا برا لگا چونکہ ہمارے نمائندگان وہاں موجود ہوتے ہیں بار کے تو شاہ جہان خان جو ہیں وہاں ہمارے نمائندہ جوڈیشل کمیشن کے پی بار کانسل سے انہوں نے ایک جو امیدوار سے ان کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن میں کہا کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں یہ جوڈیشل کمیشن میں گفتگو ہوئی تو وہاں ایک محترم سپریم کورڈ کے جاج صاحب نے کہا کہ یہ سخت زبان ہے انہوں نے کہا جی جو وہاں ہمارے صوبے میں جو ہماری بار ہے جو اس کی رائے ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور ایک میں بات خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی آدمی کو ٹاؤٹ ڈیکلیر کرنا یہ بار کی ڈومین ہے نہ کہ عدلیہ کی ڈومین ہے تو اگر آپ کا نمائندہ اور آپ کی بار کسی کو کہتی ہے کہ یہ فلان کا ٹاؤٹ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل جو آپ کی تمام برادری کا سربراہ ہے آپ کا وزیر آزم ہے آپ کا پیٹر فیملیا ہے آپ کی کمیونٹی کے باپ کا درجہ رکھتا ہے اگر وہ رائے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آدمی ٹاؤٹ ہے اور میرے نمائندہ جو ہے اس نے جڈویشنل کمیشن میں کہا ہے کہ فلان آدمی ٹاؤٹ ہے تو کیا وہ توہینِ عدالت ہوگی ہم ایسی توہینِ عدالت کو نہیں مانتے ہم اپنے وائس چیئرمن بار کانسل کی اس رائے کو اون کرتے ہیں کیا آپ میرے ساتھ سے ہم سید امجد شاہ کی اس رائے کو اون کرتے ہیں اور وہ چیف جسٹس جو ٹاؤٹوں کی ایلیویشن کرتا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے چیف جسٹس آپ پاکستان سے کہ سپریم جڈیشل کانسل میں اس کو ٹرائی کیا جائے اور فل فور ریموو کیا جائے کیا آپ میری اس بات کون کرتے ہیں میں جنابِ صدر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ امینڈمنٹ قرارداد میں ضرور شامل کی جائیں اور آپ کی اپروول کے ساتھ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان بار کانسل کا کردار آپ کی بار کا کردار آپ کی پنجاب بار کانسل کا کردار آپ کی باقی کانسلوں کا کردار ہمیشہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جدودہ کی ہے اور جہاں بھی کہیں کوئی ایسا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار کا ہی کام ہے بار نے اگر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا اگر ایسے شخص جو آپ نے اگزیکٹیو کاموں میں اگزیکٹیو کاموں میں ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے برداشت نہیں کرتے تو ان کو کسی بھی حوالے سے عدلیہ کے مقدس ادارے میں رہنے کا جواز نہیں ہے آپ نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا آپ کی پوری لسٹ لاؤر آئیکوڈ بار کی پوری لسٹ کیوں تمام کی تمام واپس آگئی آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ اسی طرح کی اور میں اور ارض کرتا چلوں جیسے میرے سے پہلے آنے والے مقررین نے کہا میں نے بہیسیت وائس چیرمن پاکستان بار کانسل بہیسیت چیرمن ایگزیکٹیب کمیٹی بار کانسل سپریم کورٹ کے سترہ ججز کے سامنے یہ ارض کیا کہ آپ نے یہ ججز کنسورشیم بنایا ہوا ہے اور آپ اپنی من پسند کے جج دینات کرتے ہیں اور یہاں ایسی ججمنٹس ہیں جو ایک بلیک سکور کے طور پہ عدلیہ کے چہرے پہ تمام ججز نے ارام سے سنا اور اس پہ اپنا ادارے خیال کیا کسی نے کنٹیمٹ کا نوٹس نہیں دیا اس لیے کہ یہ بار کے عدداروں کا بار کے نمائندوں کا کام ہے کہ آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اسی حوالے سے اس سے زیادہ سخت باتیں سپریم کورٹ کے سترہ ججز کے سامنے کی لیکن آپ اگر ٹاوٹوں کو بھرتی کریں ٹاوٹوں کو جاج لگائیں اور بار کے نمائندے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو آپ کنٹیمٹ کے نوٹس دیں ہم تمام میں یہ سمجھتا ہوں بطور کمیونٹی جیسے شاہ نواز اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ وہاں کراچی میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تمام نمائندگانے بار تیس اگست کو ہم پشاور پہنچیں گے اور اس ججز کے سامنے جس نے کرپشن کو فروغ دیا ہے اپنی کرپشن کو دوام پکشنے کے لیے اپنی منتصند کے ججز کی تیناتی کروائی ہے ہم اس کا پوری طرح مواخذہ کریں گے اور ہماری اس وقت تک یہ کام جاری رہے گا جب تک ایسے جج کے خلاف تعدیبی کاروائی نہیں ہوتی اور اسے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ بھی کروں گا کہ تیس اگست کو ایک تو میری گزارش ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن صرف اور صرف اس سیشو پہ ایک تمام ملک کی نمائندگان اور وقلاہ کنونشن بھلایا جائے ایک میری یہ گزارش ہوگی آپ اپروو کرتے ہیں دوسری میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم امامالات میں ہم بالکل ڈیپریکیٹ کرتے ہیں اس پریکٹس کو کہ سٹرائک ہونی چاہیے ہم سٹرائک کے بلکل حق میں نہیں ہوتے بلکہ کوئی ایک ایسا ایشو جس میں پورے ملک کی ادلیہ پورے ملک کی ایشو انوالو ہو تو اس میں ہم یہ آج کی کال کیپنگ ان ویو کہ آپ کے ادارے پہ حملہ ہے یہ وقلاہ برادری پہ حملہ ہے وقلاہ برادری کو بطور ادارہ اپنے نیستو نابود کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقلاہ برادری اسی طرح متحد کھڑی ہے اور کسی بھی ایسی آن سلاٹ جو ہے اس کو پوری طرح رسپانڈ کریں گے ہم پوری فورس کے ساتھ تو میں اگلی گزارش کروں گا کہ تیس اگست کو یوم سیاہ ضرور منایا جائے جس دن یہ نوٹس کہی ڈیٹ رکھی گئی ہے اس دن یوم سیاہ ضرور منایا جائے اور اپنے بازو پہ کالی پٹیاں باندھ کر اتجاج ضرور کیا جائے باقی ہم نمائندگان آپ کے جو ہیں ہم تمام کے تمام ضرور انشاءاللہ پشاور پہنچیں گے اور اپنے وائس چیئرمن قائد کے ساتھ مل کر پوری یک جہتی کا اظہار کریں گے چونکہ ہم اون کرتے ہیں اس کے ہر لفظ کو ہم اس سٹیٹمنٹ کو پوری طرح اون کرتے ہیں اور ہم یہ بھی اون کرتے ہیں کہ یہاں جو ایک کنسورشیم بنا دیا گیا ہے جو اپنی منتسند کی تیناتیوں کے لیے مختلف ہلے بانے اس کو ختم کرنا ہوگا آدارے کی بیتلی کے لیے تو میری یہی گزارش ہے انہی گزارشات کے ساتھ انہی امینڈمنٹ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے کی تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائے گی اور آلٹیویٹلی ادارے کی جو ہے وہ فلاہو شکریہ 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 شکریہ